اس طریقے کے کبھی کبھی ہمارے گھر میں کچھے کیلے آ جاتے ہیں اور بعض جو ہیں میری سسٹرز کو معلومی نہیں ہوتا کہ اس کو ہم لوگ کیا کریں کہ یہ پک جائیں تو جب بھی اس طریقے کے کیلے آ جائے کریں تو کیا ہے کہ اس طریقے کے کاغذ کے بھیک اگر گھر میں موجود ہوں تو بہت زبردست بات ہے کیونکہ اس کے اندر ہوا نہیں جاتی ہے ہر طرف سے آپ لوگوں نے اس کو اچھے سے پیک کر لینا ہے بلکہ اس طریقے سے بند کر لینا ہے اور اس کو ایک دو دن کے لیے رکھ لینا ہے کسی سائیڈ پہ مطلب ہے فریج میں نہیں رکھنا ہے کچن میں ہی ایک سائیڈ پہ رکھ لیں تو اس سے کیا ہوگا کہ گیلے اچھے سے پک جائیں گے اگر اس طرح بھی نہیں کرنا چاہ رہے تو اخبار ہو تو اخبار کے اندر بھی آپ لوگ اس کو اچھے سے پیک کر سکتے ہیں تو یہ بھی اچھے سے پک جائیں گے اگر وہ بھی نہیں ہے تو پھر آٹا ہو تو آٹا کے اندر آپ لوگوں نے اس کو رکھ لینا ہے پھر دیکھیں ایک دن بعد اس کو تو یہ پک جائیں گے انشاءاللہ اور جب بھی ہمارے گھر میں ٹیماتر آئے تو ویورز ہم نے کیا کرنا ہے کیونکہ آج کل بہت زیادہ گرمی ہو رہی ہے تو ایک دن بھی ہم لوگ باہر اس کو نہیں رکھ سکتے ہیں تو ہم لوگ نے کیا کرنا ہے کہ اس طریقے کے پیس بنا لینا ہے یہ ہمارے کافی عرصے تک سیف رہتا ہے اس طریقے سے اگر ہم لوگ اس کو بنا کے فریزر میں رکھتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ ویورز ہمیں آسانی بھی ہو جاتی ہے سالن وغیرہ جیسے بناتے ہیں ہم لوگ اگر بیزی ہوتے ہیں تو کون پیاس ٹماتر مرچی سب کچھ کاٹے تو میں اسی طریقے سے پیس بنا کے رکھتے ہوں میری ویڈیوز بھی پڑی ہوئی اگر آپ لوگوں نے دیکھنا ہو اور آپ لوگوں نے بنانی ہوگی کس طریقے سے میں ٹماتر کا پیس یا پھر ہر دنیا کا پودینے کے ہری مرچوں کا بنا کے رکھتے ہوں یہ ٹماتر کو میں کس طریقے سے سیف کرتے ہوں تو کافی ساری ویڈیوز میری چینل پر پڑی ہوئی ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ اس طریقے سے بنائیں آپ لوگ کو بہت ہی آسانی ہوگی اس کی اوپر کافی بھرف جمع ہو گئی تھی یہ دیکھیں ویڈیوز میں اسی طریقے سے کرتی ہوں اور مجھے بہت ہی ایزی رہتا ہے بس جٹ پٹ سا ہم نے بس رکھنا ہوتا ہے چولے کے اوپر پتیلہ ہو گئی کڑائی ہو گئی اور بس اس کو ہم نے ڈالنا ہوتا ہے اور تڑکہ لگانا ہوتا ہے تو ہے نا بہت زبردست سا آئیڈیا ویسے ویورز ہم لوگ ڈرائنگ روم کو تو ہر روز ہی صاف کرتے ہیں کچن کو بھی صاف کرتے ہیں ووش روم کو بھی صاف کرتے ہیں لیکن ہم لوگوں کے کیا ہے کہ فرنیچر کا بہت زیادہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ صوفے کس طریقے سے گھر پہ ڈرائی کلین کرے اگر اس کی اوپر کوئی بچوں کے ہاتھ کے نشان پڑ جاتے ہیں چکنائی ہوتی ہے یا کسی بھی قسم کے داگ دبے ہوتے ہیں تو بہت زیادہ برے لگتے ہیں تو کیا ہے کہ ویورز میں اسی طریقے سے ڈرائنگ روم کے صوفوں کو جو ہیں خود ہی ڈرائی کلین کر لیا کرتی ہوں اور اس کی ڈیٹیل ویڈیوز جو ہیں میرے چینل پر پڑی ہوئی ہے اگر آپ لوگوں نے دیکھنی ہو کہ کس طریقے سے میں اپنے صوفوں کو صاف کرتی ہوں تو آپ لوگ وہ دیکھ سکتے ہیں اور بہت زبردست اس سے ہمارے صوفے ڈرائی کلین ہو جاتے ہیں بلکل اس میں شائن آ جایا کرتی ہے اور نرم ملائم دیکھنے ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ بلکل نیو ہے ویورز کوئی چیز ضروری نہیں ہے کہ بہت قیمتی ہو تو تب ہی اچھی لگے گی آپ لوگوں نے سستی سے چیز کو بھی آج کل بہت ہی سمجھداری سے استعمال کرنی ہے کیونکہ بہت زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے ہم لوگ یہ فرنیچر وغیرہ تو اتنے جلدی جلدی افورڈ کر ہی نہیں سکتے پہلے تو پھر بھی ہم لوگ سوچ لیتے تھے کہ چلے ہم لوگ اس کو چینج کر لیں گے لیکن ابھی تو وہ سوچ بھی ہماری بلکل ختم ہونے والی ہے کیونکہ مہ مہنگائی اتنی زیادہ ہو گئی ہے اور ہم لوگوں کو اسی کو کلیر کرنا ہوتا ہے ظاہرے ویورز دیکھیں کتنی اچھے سے یہ صاف ہو جائے کرتے ہیں تو کوئی ضرورت بھی نہیں ہے کہ ویسے ہی فضول خرچی ہم لوگ کریں ہمارے پاس جو چیزیں اویلی بل ہیں شکر اللہ خمدللہ انہی چیزوں کو ہم لوگ کیر کرنی چاہیے اور انہی کو ہم لوگوں نے اچھے طریقے سے استعمال کرنی چاہیے لیکن گندے یہ بہت برے لگتے ہیں سستے تو پھر بھی اچھے ل لگ جاتے ہیں اگر صاف ہوں لیکن اگر مہنگی چیز بھی ہونا ویورز اور گندی ہو تو بہت بری لگتی ہے تو اس طریقے سے دیکھیں تھوڑے سے وقت نکال کے تھوڑے سا ٹائم نکال کے ہم لوگوں نے اپنے ڈرائنگ روم کے صوفوں کو بلکل ڈرائی کلین نیو کی طرح چمکا لیا کرتے ہیں تو بہت ہی اچھی سی ہمارے یہ چمک بھی جاتے ہیں صاف بھی ہو جاتے ہیں اور اچھے سے کلین بھی ہو جاتے ہیں تو سیم اسی طریقے سے میں بڑے صوفوں کو چھوٹے صوفوں کو اور اس کے جو ٹیبل ہیں چھوٹے شیشے والے اس کو بھی میں کس طریقے سے صاف کرتی ہوں کہ اس کے اوپر میں تھوڑا سا جیسے ویورز میں نے آپ لوگ کے ساتھ کل پرسو ویڈیو میں شیئر کیا ہوا تھا کہ کس پائر میک اپ پروڈیکٹ جو ہوتے ہیں نا وہ کس طریقے سے ہم لوگ یوز کرتے ہیں آپ لوگ وہ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں تو آپ لوگ کو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا کوئی چیز بھی ہم لوگ کو ضائع نہیں کرنی چاہیے اس طریقے سے ہم لوگ کو کسی نے ک کام میں لا کے اپنے گھر کو مہکا کے چمکا کے اور بہت ہی خوبصورت رکھ سکتے ہیں تو ہے نا بہت ہی سمجھداری والی بات کہ ہاں پہ ویورز کیا ہے کہ اس کے بعد میں پردوں کو کھڑکیوں کو بند کر لیا کرتی ہوں اور اس میں کیا کرتی ہوں کہ تھوڑا سویں پرفیوم ہو گیا ایکسپائر وہ پڑا ہو تو وہیں ڈال لیا کرتی ہوں اس طریقے سے ہمارے پورا ڈرائنگ روم ہو گیا یا بیڈ روم ہو گیا وہ بہت ہی اچھے سے مہکتے بھی ہیں اور ہمارے دل بھی فری ہوتے ہیں اور گھر بھی ہمارے فریش فریش مہکے ہوئے ہوتے ہیں یہاں پہ فلاور پہ ڈال لیتی ہوں یہاں پہ جو بھی پرفیوم ہمیں پسند ہو اگر وہ ایکسپائر ہو گیا ہو تو آپ لوگ اس کو اس طریقے سے استعمال میں لا سکتے ہیں ریفریشنر کے طور پہ یہاں پہ ویورز آپ لوگوں کو اگر دیکھنا ہو کہ ایکسپائر پروڈکٹ کو میں کس طریقے سے یوز کر دیوں تو کل پرسوں میں میں نے ویڈیو ڈال لیا یا آپ لوگ اس کو دیکھ سکتے ہیں کافی آپ لوگ کو اچھی لگے گ کہ کس طریقے سے ہم لوگ ایک بیکار چیز کو استعمال میں لا کے کہیں پیسے اپنے بچا سکتے ہیں اور اپنا ٹائم بھی اور بہت ہی اچھے سے ہم اپنے گھر کو منٹین کر کے رکھ سکتے ہیں اور اگر ویورز کوئی چیز ہماری ضائع ہوتی ہے نا تو ہمیں بھی بہت ہی برا لگ رہا ہوتا ہے یہاں پہ دیکھیں یہ بخور کا وہ ہے لیکن اس کے باوجود میں نے کیا کیا ہے یہ دیکھیں بخور کی ڈیبیاں پڑی ہوئی تھی اس کے باوجود میں میں نے یہ پرفیوم یوز کیا ہے ویورز کیا ہے کہ بہت زیادہ گرمی ہو رہی ہے جب بھی ہم لوگوں پہ پسینہ وغیرہ آتا ہے تو میں کیا کرتی ہوں کہ تھنڈا پانی لے لیتی ہوں اس کے اندر تھوڑا سا نمک اور تھوڑا سی چینی جعل لیتی ہوں اور لیمون تو بہت ہی اچھے سے ہماری سکنجی بن جاتی اور اس کو ہم لوگوں کو ضرور پینے چاہیے اگر بلڈ پریشر نہ ہو تو تب چینی اور نمک میں لائیں ورنہ ویسے ہی صرف سادہ پانی بہت زیادہ استعمال کریں کیونکہ آج کل ہم لوگ تھک ساوٹ بھی بہت زیادہ ہو جاتی ہے دوسری بات ہے کہ گرمی کی وجہ سے عجیب سے چکر آتے ہیں مجھے تو بہت زیادہ آتے ہیں میں اس طریقے سے بنا کے پیتی ہوں میں فریش بھی فیل کرتی ہوں اور اچھا بھی لگتا ہے ہمارے سیت کے لیے بھی زبردست رہتی ہے یہاں پہ ویورز کیا ہے کہ جب بھی ہمارے گھر میں مینگو آتے ہیں تو ہم لوگوں کو مینگو کبھی بھی اس طریقے سے استعمال نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ویورز اس کے اوپر بہت زیادہ ہو کیمیکل وغیرہ ڈالتے ہیں اور ویسے بھی باہر پڑھے ہوئے کھلی جگہوں پر تو اچھے نہیں رہتے اس کو پہلے تو ہم لوگوں نے اچھے سے دھو لینے شیک پڑھانا ہے یا پھر ہم لوگوں نے کاٹ کے بچوں کو کھلانا ہے اس کے بعد کیا کرنا ہے ویورز کے ہم لوگوں نے کچ اچھی لسی بنا لینے دودھ کی یا پھر دہن کی لسی لیکن ضرور پی لیا کریں اس میں بہت زیادہ ہمارے لیے فائدہ رہتا ہے یہاں پہ ویورز کیا ہے کہ فروٹ جب بھی آیا کر کوئی بھی کسی قسم کے بھی فروٹ ہونا اس کو اچھے سے دھو کے اپنی جگہ پہ فریج میں رکھنا چاہیں یا ٹوکری وغیرہ میں تو آپ لوگ دھو کے رکھ لیں اور اس میں سے دیکھ لیں کہ کوئی بھی خراب ہو تو اس کو الگ کر لیں کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ اگر ایک بھی خراب فروٹ اس کے اندر پڑا ہوگا تو سارے فروٹ جلدی خراب ہو جاتے ہیں اور یہاں پہ ویورز کیا ہے کہ فالسے بچوں کو بہت اچھے لگتے ہیں لیکن جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ایک سال تک کہ بچوں ان کو کبھی بھی نہ دیں ایک تو اس میں پتہ نہیں چلتا ایک آدھ فالسے خراب ہوتا ہے جو کہ بیماریوں کا سبب بھی بن سکتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ کھٹے ہوتے ہیں تو اس طریقے سے ڈائریک کبھی بچوں کو نہیں دینے چاہیں یا تو اس کے اندر میں مزمل کے لیے بھی اسی طریقے سے کرتی ہوں یا تو میں اس سے جوس بنا لیتی ہوں اس کے اندر چینی اور کالی نمک ضرور ملا کے دیتی ہوں اس سے اس کی کھٹاس بھی ختم ہو جاتی ہے اور دوسری بات ہے کہ ہم لوگ جب خود اس میں سے ہڈیاں وغیرہ چھان کے دیتے ہیں تو وہ بچوں کے لیے صحیح بھی رہتا ہے ورنہ اس کے ہڈیاں جو ہوتی ہیں وہ بچوں کے گھلے میں پھسنے کا بھی سبب بن سکتی ہے تو اس کو پہلے تو اچھے سے دھو لینا چاہیے اس میں سے خراب والے فال سے نکال کے پھر جوس بنا کے پھر اور یہاں پہ جب بھی ویورد کھیرے آ جائیں تو اس کو اگر کٹنے ہو تو سیلٹ وغیرہ میں تو اسی وقت کٹ کے بنا لیے کریں لیکن اگر رکھنے ہو تو اس کے اوپر تھوڑا سا کوئی بھی آئل لگا کے رکھے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے کھیرے جو ہیں بہت جلدی خراب نہیں ہوتے ہیں اگر یہ پڑے بھی ہوں گے نا تین سے چار دن کے لیے فریچ کے اندر تو یہ جلدی خراب نہیں ہوں گے تو بہت ہی زبردست یہ بھی آئیڈیا ہے آپ لوگ کر کے دیکھئے کہ آپ کو انشاءاللہ یہ بہت ہی اچھا لگے گا اس طریقے سے ہمارے کھیلے سیف رہ سکتے ہیں اور ویورز اس طریقے سے جب بھی ہم لوگ آٹا گون دے نا تو ہمیں سٹیل کے برطن میں اس کو رکھنا چاہیے یا پھر سلور کے سلور کے برطن سے بھی زیادہ مجھے سٹیل کے برطن میں آٹا رکھنا اچھا لگتا ہے اور ہمیشہ جو ہیں آٹے کا برطن بڑا ہونا چاہیے اگر ہم لوگ چھوٹے برطن میں رکھتے ہیں نا ویورز آٹا تو آٹا جو ہیں ہمارا خمبیرہ جلدی ہو جاتا ہے اس طریقے سے پلاسٹک کے برطن میں کبھی بھی ہمیں آٹا نہیں رکھنا چاہیے اس میں ہمارا آٹا بہت جلدی خراب ہو جاتا ہے خاص کر گرمیوں میں تو بلکل بھی نہیں رکھنا چاہیے ہمیشہ سٹیل کے برطن میں اور تھوڑے بڑے برطن میں رکھنا چاہیے ویورز اس طریقے سے کبھی نہ کبھی ہمارا سالن جل جاتا ہے تو ہمیں سمجھ نہیں آرہا ہوتا ہے اس میں بہت زیادہ ضائع ہوتا ہے تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ اس کو پہلے نکال کے نیچے والے اس کو ضائع کر دیں اور اوپر سے یہ نکال کے اس کے اندر اس طریقے سے اگر کریم ہو تو بہت ہی بیسٹ ہے تھوڑا سا کریم ڈال لیں یا پھر اس طریقے سے فریش دودھ لے کے اس کے اندر ڈالیں گے اور آپ لوگ اچھے سے اس کو گرم کر لیں گے تو آپ لوگوں کا اس میں سے جلے ہوا بلکل بھی ضائع نہیں آئے گا اور سالن بہت ہی فریش رہے گا تو امید ہے آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند ہے تو لائک شیئر و سبسکرائب کردے سب دیکھنے والوں کے لئے میری دیر ساری دعایں ہیں جہاں رہو خوش رہو ہستے مسکراتے رہو خوشیاں بانتے رہو پھر ملوں گی کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ